نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف نہ رہے ہیں زمانہ بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہیں کہ ہم گیتگار ہیں نصار تیری چہر پہل پہ ہزاروں گیتیں ربی الول سوائے قبلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جلہ جلال و عمان عوال و اتمہ برعان و عظم شان و جلہ ذکر و عز اسموں کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المسلین خاتم النبیین احمد ملتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و سلم کہ دربارے گوہربار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ و سلم کے سلسلہ میں آج ہم سب کو اس ملاد سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم زلہ گوجرہ والا کے امیر حضرت مولانا محمد فیض سلطان رزوی صحیح کی قیادت میں اس سالانہ سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلالہ تمام احباب کی اس کعوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جلالہ ہم سب کو آخری سانس تک ذات رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے وفا کی توفیق عطا فرمائے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ و سلم امت مسلمہ کا وہ تہوان ہے جو ہر دور میں امت مسلمہ نے اس کا احتمام کیا ملاد النبی صلی اللہ علیہ و سلم کا مطلب یہ ہے کہ بوقت بلادت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ و سلم وصف نبوت سے متصف تھے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی جلوہ گری سارے انبیاء علیہ السلام کی جلوہ گری سے ملفرد تھی چونکہ جتنے بھی نبی دنیا میں رونہ کفروز ہوئے کوئی بھی ایسے نبی نہیں تھے یا ان کی ولادت ایسی نہیں تھی کہ جس نے کسی اور نبی کی ولادت کی گنجائشی نہ چھوڑی ہو یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ و سلم جو کہ آخری نبی ہیں آپ ہی کی ولادت کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد کسی اور نبی کی آنے کی گنجائش نہ بچیں کسی اور نبی کی ولادت کی گنجائش نہ بچیں آپ وہ دین لے کر آئے اور اس انداز میں آپ نے کامل طریقے سے اس دین کی تبلیغ کی کہ جنت جانے کے جتنے راستے تھے سارے آپ نے بیان کر دیئے اور جہنم سے بچنے کے جتنے طریقے تھے سب آپ نے بازے فرما دیئے انسان کو ولادت سے پہلے سے لے کر وفات کے بعد تک کے تمام مراحل میں جن تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر زمانے کے لحاظ سے وہ جامعی تعلیمات انسان کو عطا فرما دی کوئی ایسا سبق پیچھے نہ بچا جا کہ جو رب زلجلال انسان کو اپنی طرف سے دینا چاہتا ہو اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ فرمایا ہو انسانوں تک پہنچانے کے لئے بلکہ ہر ہر سبق جو رب زلجلال قیامت تک کہ انسان کو اس کی مشکلات کے حل کے لئے عطا فرمانا چاہتا تھا رب زلجلال نے وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس انسانیت کو عطا فرما دیا یہی وجہ ہے مجدد دین و ملت امام آل سنت احل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز انشاءت فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوشش حسن نے گلشن میں جاب راکھی چٹکتا پھر کہاں ہنچا کوئی باغ رسالت کا چونکہ پہلے جتنے بھی پھول کھلے ان کی خوشبو بہت زیادہ تھی جتنے بھی پھول کھلے خوبصورت بہت زیادہ تھی مگر کوئی بھی ایسے پھول نہیں تھے کہ جن کے کھلنے کے بعد سہنے چمن بھر گیا ہو اور کسی اور پھول کی ڈیمانڈ ہی نہ رہی ہو یہ بارہ نبیل اقل شریف کو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ولادت اس شان کی ولادت قرار پائی کہ صدیوں سے نبوت کا جو سلسلہ جاری تھا اور سہنے نبوت میں پھول کھلتے آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں رونو کفروز ہوئے کہ قیامت تک اور ہمیشہ کیلئے سہنے نبوت برپور ہو گیا اور جو بھی کارِ نبوت تھا جو مختلف صدیوں میں مختلف انبیاء اکرام علیہ وسلم نے سر انجام دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہمیشہ کیلئے جو نبوت کا کام تھا وہ پورا فرمایا اور آپ کی ولادت وہ ولادت قرار پائی جو ہر صدی کی روشنی ہے ہر سار کی روشنی ہے ہر مہینے کی روشنی ہے قیامت تک ہر دن ہر گھنٹے ہر منٹ اور سیکرٹ کی روشنی ہے اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں جس سوہانی گھڑی جمکہ طیبہ کا چاند اس دل افروسات پہ لاکھو سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے لحاظ امام ذرقانی نے شرح مغاہب نے یہ لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے بوقت ولادت آپ نے گفتگو فرمائے وہ گفتگو کیا تھی کہتے اولو ما تکلم بھی لما ولد جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ نے یہ پڑا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کسیرا وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا یعنی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو لوگ بے خبری میں مقتلع ہیں یہ کہیں کہ بوقت ولادت نبی نہیں تھے اور بعد میں نبی بن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بوقت ولادت بھی اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہے تھے اور تسبیع و تحلیم میں مصروف تھے اور عام بچوں سے آپ کی آمد بلکل مختلف اور منفرد تھی بلکہ شواہد النبوہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ولادت اللہ کی توحید کا بھی اعلان کیا اور اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا کہتے لما وقع الارد رفع رحسہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا وقالا بی لسان فسیح اور فسیح زبان میں آپ نے یہ پڑا لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ صلی اللہ یعنی بوقت ولادت ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ خدا ایک ہے اور میں اس خدا کا رسول ہوں اگرچہ لوگوں کو دعوت دینے کے لئے کہ وہ بھی یہ کلمہ پڑھے یہ اعلان اس وقت نہیں تھا وہ چالیس سال کے بعد کیا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ بازر کر دیا کہ میں آج بھی اس عقیدے پر ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں آج بھی اس عقیدے پر ہوں کہ اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنایا ہے میں نبوت و رسالت کے ساتھ متصف ہوں تو سید عالم نور مجسم شفیق وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جنبہ گری چونکہ منفرق انداز کی ہے تو اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کر امت مسلمہ اپنے اپنے انداز میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبہ کہتی رہی ہے اور اس دن کی بڑائی کا ذکر ہوتا رہا تعظیم ہوتی رہی ہے کہ یہ دن سالے دنوں کا سردار ہے وہ شب قدر جو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہزار وہینے سے بہتر ہے تو جس رات میں خود صاحب قرآن جلوہ گر ہوئے کہ پھر شب قدر اس عادت ملی کہ قرآن نازل ہو یقیناً وہ رات ہزاروں لیلت القدر سے بھی زیادہ مقام رکھتی ہے اس واسطے ایسا نہیں کہ یہ چند سال پہلے یا چند سدیوں پہلے احتفال بالمولد شروع ہوا ہو یا یہ کسی بادشاہ کا گھڑا ہوا طریقہ ہو ہرگز ایسا نہیں ہے بڑے بڑے آئمہ نے سدیوں پہلے اس عظیم دن کی فضیلت اور اس کی یاد میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کی جگہ کو بھی ریاض الجنہ یعنی جنت کی قیاری قرار دیا ہے خواہ وہ کوئی حال ہو کوئی چوم ہو وہ مسجد ہو وہ کوئی بازار ہو اس منیات پر نبی اکرم نور مجسم شفیع غزم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد باسعادت کی خوشی میں منقض ہونے والے جلسوں کا احتمام اس کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے حاشیہ ایانہ التالبین کے اندر اس کو خصوصی طور پر جلد نمبر تین میں صفحہ نمبر چار سو پندرہ پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا مقام مرتبہ ہے جو اس مقدس ذکر کی تمام کرنے والوں کو شرکت کرنے والوں کو آنے والوں کو مہمانوں اور بیزبانوں کو رب زلجلال کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں حضرت امام حسن بسری جو کہ تابعیر کے سردار اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عطان کے شاگل گئے اور میری جو سند ہے علوم دینیاں پڑھانے کی وہ سند جو بغداد شریف سے مجھے شیخ عبدال کریم محمد عدر بغداد رحمت اللہ رحمت اس سند میں سب سے آخر میں جا کر مولا علی رضی اللہ تعالی سے پہلے حضرت حسن بسری کا نام آتا ہے اور پھر ان کے ذریعے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی تک محسنت اور پھر آگی رسول اکرم تک پہنچتی ہے تو حضرت حسن بسری کیونکہ صحابہ کے لحاظ سے آج سے کئی سال پہلے اس مقام پر میں وہ احادیث پڑھ چکا ہوں کہ کس انداز میں صحابہ رضی اللہ محفل ملاد کا انعقاد کرتی تھی تو یہ میں تعبین کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ حضرت حسن بسری کا یہ قول ہے مجھے یہ پسند ہے اگر میرے پاس اہد پہاڑ جتنا سونا ہو لَأَنفَقْتُهُ عَلَى قِرَاةِ مَوْلَدِ رسول صلی اللہ صلی اللہ پہاڑ جتنا سونا بھی میں رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ کی محفل ملاد پر خرچ کر ڈالوں ان لوگوں کا خیال ہے شاید آل حضرت فاضل برین کی رحمت اللہ نے برین شریف سے یہ کام شروع کیا آپ نے یقیناً اس کی تشہیر فرمائی لیکن یہ کام تو صحابہ سے شروع ہوا اب تابعین میں حضرت حسن بسری رضی اللہ اپنی اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں وَدِد تو مودد گہری محبت کو کہا جاتا وَدِد تو لَوْكَانَ مِسْلُو جَوْا لِ اُحْدِ زَعَابَ لَأَنفَقْتُهُ عَلَا قِرَا کی مولد رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے میلاد شریف کی قرار پر جس میں ذکر ہو سرکار کی جلوہ گری کا اس محبت کی احتمام پر میں اگر اہد پہاڑ اتنا بھی میرے پاس ہو نہ ہو تو سارے کا سارا اس عمل کے لیے میں خرچ کر ڈالوں ایسے ہی حضرت معروف کرخی قدس حصر العزیز کا فرمان بغداد شریف میں دو محلے ہیں یعنی دجلہ کے ایک طرف جانب روسافہ ہے اور دوسری طرف جانب کرخ ہے اور کرخ والی جانب میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ کا بزار شریف ہے اور یہ معروف کرخی یہ بھی اولین اولیاء اکرام میں سے ہیں اور میری بغداد شریف والی سکر ہے اس کے اندر حضرت معروف کرخی کا بھی نامات ہے ہم جن کی دلیل پیش کر رہے ہیں ان تک ہمارا سند کے ذریعے بھی رابطہ ہے یعنی حضرت شیخ عبدال کریم مدر سند بغدادی ان کے استاذ ان کے استاذ کے استاذ اس طرح چلتے چلتے اسی سند میں حضرت جنید بغدادی کا ذکر آتا ہے حضرت سری سکتی کا ذکر آتا ہے حضرت معروف کرخی کا ذکر آتا ہے اور ان سے اوپر پھر حضرت حسن بسری کا ذکر آتا ہے تو حضرت سری سکتی جو ہے وہ حضرت معروف کرخی کا یہ فرمان ہے من حی لآج لے قرآت مولد الرسول صلی اللہ علیہ سلم تعام کہ جس شخص نے مفل ملاد منقد کرنے کے لئے کھانا تیار کیا و جمع اخوان اور اپنے دوستوں بھائیوں کو اکٹھا کر لیا و اوق سراج اور چراغ روشن کر لیے کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی بیلی کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن جو کچھ محفل ملاد میں کیا جاتا ہے وہ سب کچھ انہوں نے ذکر کریا یہ ابھی شرط ذکر ہو رہی ہے جس نے یہ کیا جس نے یہ کیا اس ے کیا لے گا یہ آگے اس کی جزا میں آئے گا من ہی لے آجا لے قرآت مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعام کہ جس نے لنگر پکایا و جام اخوان اور دوستوں کو اکٹھا کر لیا و اوقدا سراجہ اور چراغہ کر لیا و لابس جدیدہ اور نئے کپڑے پہن لیے و تعتارا اور اس نے خشبو لگائے و تجمبالا اور اس نے زینب اختیار کی یہ سب کچھ کیوں کیا آگے اس کا مفعول لہو ذکر ہے غائد ایسا کیا ایک ہے کوئی نئے کپڑے پہنے ریاکاری کے لیے تکبر کے لیے ایک ہے کوئی خشبو لگائے تکبر کے لیے ایک ہے کوئی کھانا پکائے تکبر کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ان سب کی بنیاد کیا ہو کہتے ہیں تعظیما لمولد الرسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان سارے کاموں کا مقصد سرکار کی آمد کی تعظیم تھا تعظیم کمانا ہوتا ہے کسی کی بڑائی کو بیان کرنا یعنی یہ چراک چلاک بتا رہا تھا کہ یہ رات عام رات نہیں سرکار کے آنے کی رات ہے یا سرکار کی ولادت کے ذکر کا احتمام ہے نئے کپڑے اس لیے پہنے ہیں خوشبو اس لیے لگائی ہے اور اس لیے دوستوں کو اکٹھا دیا ہے لنگر اس لیے پکایا ہے ساری چیزوں کا مقصد تعظیما لمولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ایسے شخص کو کیا ملے گا حضرت حسن بسری کہتے ہیں حضرت معروف قرخی حاشر اللہ جوم القیامت مع الفرق الاولى من النبیین کہ قیامت کے دن رب ذو الجلال ایسے شخص کو نبیوں کی سنگت عطا فرمائے گا وَكَانَ فِي أَعْلَى الْلِجِين اور اس کا جنت کا مقام نارمل سا مقام نہیں ہوگا حالانکہ نارمل جنت بھی بڑی قیمتی ہے موڈ وصوت من الجنہ خیر من الدنیا ومافیہ ایک چھڑی کوڑا جتنا ہوتا ہے وہ جہاں جنت میں رکھیں اتنی جنت کی قیمت بھی پوری دنیا سے زیادہ ہے رب صلی اللہ ایسے لوگوں کو امبیاء کرام علیہ مسلام کا قرب عطا فرمائے گا کہ جب وہ چاہیں گے امبیاء کرام علیہ مسلام کا دیدار کر سکیں گے اب یہ جس درجے میں ہم بیان کر رہے ہیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہئے یعنی یہ فرمان رسول علیہ سلام نہیں فرمان صحابہ نہیں لیکن جن کا فرمان ہے اس اہل کا کوئی دوسرا اس قد کا بندہ منکرین ملاد دون کے لے آئے کہ جو اس زمانے میں ہمارے مسئلت کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہو اور محفل ملاد کو بیدت کہتا ہو اور محفل ملاد کا انکار کرتا ہو یا کوئی ان کے حصے کا کوئی بزرگ ہو یعنی جس زمانے میں حضرت معروف کر کی رحمت اللہ محفل ملاد کے اس احتمام کی فضلت بیان کر رہے تھے ابھی اس ٹولے کا نام و نشان بھی نہیں تھا جو آج ملاد کا انکار کر رہے ہیں ان کے بڑوں کا بھی نشان نہیں تھا اس زمانے میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی حضرت حسن بسری رحمہ اللہ تعالی رسول اکرم نور ادس شفی عظم صلی اللہ علیہ سلم کے نام کی اس محفل کا عنوان قائم کی ہوئے تھے آج ان لوگ کی دھاندلی تو یہ ہے کہ شاید سجی ڈیڑ سجی دو سجی چاہ سجی سے پہلے اس نام کا کوئی جلسے نہیں ہوتا تھا دم کہ ہم حضرت معروف کرخی سے ثابت کر رہے ہیں حضرت بسری جو تعبی ہیں ان سے ثابت کر رہے ہیں کہ اس نام کے جلسے بھی تھے اور اس نام کے جلسوں کا جو عجر و ثواب ان بزرگوں نے دیکھا وہ بھی ان کتابوں میں تذکرہ موجود ہے اس میں یقیناً جو یہ بزرگ ہیں ان کے تجربات ہیں اور ان کے مکاشفات ہیں اور اپنی حیثیت میں وہ بھی ایک دلیل ہیں اب دوسری طرف مثال کے طور پر اشرف علی تھانوی دوبن کے اس ان کے بقعال عالم نے یہ کہا اس کی کتاب ہے ملاد النبی صلی اللہ وآلہ اس نے کہا کہ جس زمانے میں میں نشرت تیب لکھتا تھا نشرت تیب یہ سیرت کی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ اللہ صلی اللہ کے فضائی کمالات کے بارے تو کہتا تھانہ بھون میں ہندوستان کا یہ جو علاقہ ہے میں جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تو جس دن میں لکھتا تھا اس دن شہر میں کوئی بندہ فوت نہیں ہوتا تھا حالانکہ تاؤن کا مرز تھا اور تاؤن بڑا زوروں پہ تھا اور جس دن میں ناغہ کرتا تھا اس دن چار پانچ بندے فوت ہو جاتے تھے تو کہتا پہلے تو میں اس کو اتفاق سمجھتا رہا کہ شاید بائی چانس ہوتا ہے چونکہ یہ بات تو بڑی کریر ہے کہ مرنے کا وقت سب کا وین ہے اور وہ بدٹتا نہیں ہے اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی تو میں یہ بڑا پکا یقین رکھتا تھا کہ میرے لکھنے کا کوئی کمان نہیں کہ میں سرکار کی صیرت لکھتا ہوں تو اس وجہ سے مصیبتیں ٹن جاتی ہیں کیونکہ اس کا تعلق اس کمپنی کے ساتھ تھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ سلم کو مشکل کشا نہیں مانتے تو کہتا میں اپنے توحیدی عقیدے کے مطابق جو ان کا نظریہ تھا میں سمجھتا تھا کہ اس میں سرکار کی شانوں کے ذکر کا کوئی دخل نہیں ہے ویسے ہی ایسے ہو جاتا پھر لکھتا ہے کہ جب متعدد بار میں نے ایسا تجربہ کیا کہ جس دن بھی میں ناغا کرتا تھا فرشتہ کام پہ آ جاتا تھا اور اور جس دن میں لکھتا تھا اس دن وہ چھٹی کر لیتا تھا تو میں نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ سارا فیض ذکر رسول علیہ السلام کا ہے اب اشرف علی تھانوی کا تجربہ اس نے آگے لوگوں پہ لگو کیا اس کتاب میں کہتا ہے کہ اب پھر مجھے ہندوستان کے مختلف اطراف سے خطوط آ رہے ہیں کہ تاؤن کا مرض پھیر رہا ہے تو میں سب کو خط میں یہ لکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی تاؤن کا مرض پھیر رہا ہے وہاں تم وہ میری لکھی ہوئی کتاب نشرت تیب کہ جس کے لکھنے کی وجہ سے فرشتہ حسن جوال کا ذکر کیا ہے کہتا آج جہاں بھی تاؤن ہے لوگ شکایت کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں نشرت تیب وہاں کچھ صفحے پڑھ دیا کرو تمہارے شہر میں فرشتہ واپس چلا جائے گا کہ کوئی بندہ فوت نہیں ہوگا اب اتنا بڑا ادھر نسے قطی ہے سلام کی بنیاد پر وہاں تبدیلی ہو رہی ہے اور یہ منکر پہلے انکار کرتا ہے اور پھر اپنے تجربے کی بنیاد پر ماننا پڑ گیا اس کو اور اس نے مان کے خود لکھ بھی دیا ہمارا معاملہ تو اور ہے ہم تو یہ کہتے ہیں لا يخفف عنہم العذاب کہ کفار سے عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی یہ قرآن ہے اور ادھر بخاری شریف میں ہے کہ ابو لاہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کی خشی میں اپنی جس لونڈی کو اپنی انگلی کے جس اشارے سے آزاد کیا تھا اس کے بارے میں بھی حدیث بخاری کی ہے کہ اسے اس انگلی سے قبر میں بھی خوراک ملتی تھی اور اس کے لئے عذاب میں تکفیف ہوتی تھی کیونکہ یہ ذات نبی کا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس تصنائی صورتحال میں رب ذو جلال نے ان کے لئے کئی خصوصیات رکھی ہیں اب جب اشرت نہیں تھا نہیں یہ مان گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے خواہ وہ ذکر کلم سے کیا جائے یا زبان سے اس کی برکت سے رحمتیں برستی ہیں مشکلیں ہل ہوتی ہیں بیماریاں دور ہونا تو خود موت دور چلی جاتی ہے اور کوئی شخص خوت نہیں ہوتا اس سرکار کی خصوصی شانے جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے تو اس بنیاد پر ہم اس مکتہ فکر کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم اس میں یار اور اس درجے کا کوئی ولی تو اپنا یا کوئی بزرگ جو تمہارے بقول بزرگ ہو وہ پیش نہیں کر سکتے کہ تمہاری تاریخ اتنی پرانی نہیں تم یہ امت مسلمہ کی یہ آخری صدی اور ایک صدی اور چند سال اس کی فیدوار ہو یہ جو صحابہ تعویم تب تعویم کرون اولہ اور اس کے ساتھ کے زمانے ہیں وہاں ہماری نبائندگی ہے اس وقت کا اسلام اہل سنت و جماعت کی شکل میں جو کائنات میں موجود تھا اس اسلام کے یہ معمولات ہیں اور ایک ایک وہ شخصیت جن کا راج لاکھوں دلوں پر تھا اور تقوی و تحارت کے آفتاب و محتاب تھے جن کی خوشبوں سے ہزاروں سینے معتر تھے اور ہزاروں دماغ منفر تھے ان شخصیات نے ان محافل کا احتمام کیا اور اس برعجر و سوا کا ذکر کیا اور اس انداز میں یہ حقیقت مزید آگے بڑھی کہ حضرت امام یافری یمن ایک در امام شافی امام یافری یہ یمن کے ہیں یہ فرماتے ہیں نبی اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میلاد کی خاطر من جمع لمولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوانہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا وحی تامہ اور ان کے لئے لنگر پکایا واخلا مکانہ اور انہیں بٹھانے کے لئے اپنے گھر کا فرنیچر اور سامان اکٹھا کر کے سائل پہ رکھ دیا تاکہ جگہ کھلی ہو جائے وعمل احسان اس نے زیافت کا اتمام کیا وسار سببا لیکرات مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سبب بن گیا کہ لوگ بیٹھ کے ذکر ملاد سن سکیں کیونکہ مثلا آج کا یہ اجتماع ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو سبب بنے ہیں اوروں کے لئے بھی انہوں نے جگہ بنائی پرسیاں رکھیں دعوت دی تاکہ دیگر لوگ بھی آکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ سن سکیں اس سلسلہ میں حضرت امام یافعی یمنی وہ کہتے ہیں بَعَسَهُ جو عزیم امام ابو بکر ابن السید الدمیاتی ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے یہ الفاظ بھی لکھے اور یہ حضرت امام سری سکتی کے حوالے سے لکھے کہتے ہیں مَنْ قَاسَ دَ مَوْدِا يُقْرَوْ فِيهِ مَوْلِدُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص گھر سے نکلا مقصد کیا تھا کہ میں اس جلسے میں جاؤں جو سرکار کے میلاد کا جلسہ ہے کیونکہ عربی زبان میں ولادت کو میلاد بھی کہتے ہیں اور مولد بھی کہتے ہیں اس کتاب سے میں کتنی عربی کی عبارتیں پڑھ رہا ہوں اس میں لفظ مولد ہے جام ترمزی اور دیگر بہت سے کتابوں میں لفظ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اب میزبان کی فضیلت خصوصی طور پر آپ نے سنی اس میں انہوں نے کہا کہ جو مہمان آتے ہیں جنہیں پتا چلتا ہے کہ فلان گھر میں محفر ملاد ہو رہی ہے فلان مسجد میں فلان حال میں فلان گلی میں فلان چوب کے اندر محفر ملاد ہو رہی ہے وہ چلتے ہیں گھر سے اور اس جگہ شرکت کرتے ہیں ان کے دل میں اور کوئی مقصد نہیں ان کے دل میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ان کے دل میں کوئی ریاکاری نہیں تو جب وہ جاتے ہیں تو ان کا کہاں جانا شمار ہوتا ہے تو یہاں پر حضرت امام سری سکتی کہتے ہیں فَقَدْ قَسَدَ رَوْدَ تَمْ مِرْرْيَادِ الْجَجْنَحَ کہ جس شخص نے گھر سے مرفل ملاد میں شرکت کا ارادہ کیا اس سے اگر تم پوچھے تم کہاں جا رہے ہو تو امام سری سکتی کہتے ہیں میرے مذہب کے مطابق تو اسے جواب دینا چاہئے میں جنت کے باغ کی سیر کرنے جا رہا ہوں فَقَدْ قَسَدَ رَوْدَ تَمْ مِرْرْيَادِ الْجَجْنَحَ کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جا رہا ہے تو پتا چلا الفاظ ان بزرگوں کے کتنے جامعے ہیں کہ یہ قَسَدَ مُوت دیا جگہ کا ارادہ کیا یقرع فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں محفر ملاد ہو رہی ہے یا مؤیم نہیں کیا کہ وہ مسجد میں گیا مسجد میں جائے گا تو دبل ریاض الجنہ ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِذَا مَرَنْ تُمْ بِرْيَابِلْ جَنَّتِ فَرْتَغُ کہ دب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو میرے امتیوں غلاموں کچھ کھا پی لیا کرو چونکہ جنت کے پاس سجھ گزر رہے ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات سے کیا باغات ہے چونکہ ہم نے تو پڑا ہے جنت آسمانوں کے اوپر ہے اور آپ ہمیں دنیا میں ہی حکم دے رہے ہو کہ جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو ہم نے تو یہ سمجھا ہوا تھا فوت ہوں گے پھر حساب ہوگا پھر جنت میں جائیں گے تو جنت کا پڑھ کھائیں گے اور آج جو سبق ہمیں دے رہے ہو اس سے پتہ چڑھا ہے کہ ہم اس دنیا کے رہتے ہوئے بھی بار بار جنت کا پڑھ کھا سکتے ہیں تو یہ کیا ہے جنت مارے آب الجنت کسے آپ جنت کے باغات کس کو فرما رہے ہیں تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ریاب الجنت المساجد میری امت کا یہ عزاز ہے ان کے محلے کی مسجد شہر کی مسجد ان کی آبادی میں بنی ہوئی مسجد جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور وہاں جا کر اللہ اور اللہ کے رسول اللہ السلام کا ذکر کرنا نماز بڑھنا یہ جنت کے باغ کا پھل کھانا ہے وہ تو ویسے بھی ریاض الجنہ ہے اور پھر اس میں محفلے بھی ہلاد ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی ریاض الجنہ ہے لیکن موت یا شرط کے سیاق میں نکرا ہے کہ جو جگہ بھی ہے بے حیائی اور یعنی فہاشی والی نہ ہو یعنی ایسی کہ معاذ اللہ کوئی سینما گھر ہے جگہ ویسے جو بھی ہو گلی ہو بازار ہو دکان ہو چونک ہو کوئی ڈیرہ ہو کوئی حال ہو فرمایا جب وہاں محفلے میلان منقد کرنے کا اعلان کیا گیا تو حضر سری سکتی کہتے ہیں رب نے اسے اس کے ساتھ ہی ریاض الجنہ کا مرتبہ عطا فرما دیا ہے تو جانے والا بتائے میں تو جنت کے باغات میں جا رہا ہوں اور جب فارغ ہو جائے دنسے سے واپس گھر جائے کہ پوچھے کدھر سے آئے ہو تو امام سری سکتی کے قول کے مطابق کہہ سکتا ہے میں جنت کے باقی سیر کر کے آ رہا ہوں چونکہ میں محفلے ملاد میں شرکت کر کے آ رہا ہوں اور وہاں کی شرکت تو ہے اس کے بارے میں ہمارے اکابر میں ریاض الجنہ کا قول فروایا ہے یہاں حضرت سری سکتی جو ہے انہوں نے دلیل دی کہ یہ کیوں کیوں ریاض الجنہ ہے وہ کہتے ہیں ریاض الجنہ اس لیے ہے وَمَا قَصَدَ لِأَنَّهُ مَا قَصَدَ ظَلِكَ الْمَوْدِ اِلَّا لِمَحَبَّتِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ کہ اس نے اس جگہ جانے کا ارادہ صرف سرکار کی محبت کے لیے کیا یعنی اس کا اور کوئی کلل آبادی میں آنے کا مقصد نہیں تھا صرف اس لیے کہ وہاں محفرِ مِلَاد ہو رہی ہے اس نے ارادہ کی آنے کا یا جس چوپ میں ہے جس شہر میں ہے قریب ہے یا دور ہے وہ دل میں محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلاک روشن کیے ہوئے ادھر گیا ہے تو پھر یہ جننت ریاض الجننت کیسے ہے کہتے ہیں مَرْقُ مَا مَنْ اَحَبَّا کہ یہ شریعت کا قانون ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اسے اسی کا ساتھ بھی مل جاتا ہے کہ ریاض الجننت محفرِ مِلَاد کیوں ہے کہ جہاں محفرِ مِلَاد منقد ہے اس کو ریاض الجننت کس وجہ سے کہا گیا کہتے ہیں وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَحَبَّنِي تو یہ جگہ جس میں وہ آیا ہے اگرچہ یہ دنیا کی ہے یہ جننت کی کیاری نہیں ہے لیکن جننت کی کیاری میں جانے کا سبب بن گئی ہے جننت کی کیاری اور جننت کے باغ میں داخل ہونے کا سبب بن گئی ہے اس بریات پر اس پر مجازل پھر ریاض الجننہ کا بھی اطلاع کیا جاتا ہے آپ دیکھیں رمضان المبارک کے فضائل میں جو احادیث ہیں وہاں یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے فُتْحَ الْعَوَابُ الْجَنْنَةِ جنت کے دروازے کھوڑ دیئے جاتے ہیں اب محدثین نے سوال کیا کہ کسی اہم جگہ کا دروازہ کھلنے کا فائدہ تو تب ہے کہ بندہ داخل ہو سکے اور اگر وہاں اس گلی میں نہیں جا سکتا دروازے کے آگے ہی نہیں جا سکتا تو پھر دروازہ کھل جانے کی اسے کیا خوش خبری ہے وہاں اس کا جانے ہی مکر نہیں تو اندر کیسے داخل ہوگا تو اس بنیاد پر جب رمضان آنے سے دروازے جنت کے آسمانوں کے کھلتے ہیں فُتْحَ الْجَنْتَنَةِ اور ایک روح ہے کہ فُتْحَ الْجَنْتَنَةِ تو ہم زمین والے جو ہیں ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں غنیمت جانو رمضان کو یہ بڑی شان والا مہینہ ہے کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں یا زُستی نہ کرنا اب بہتحصین نے کہا کہ پاس ہم ہوتے دروازے کے تو پھر فائدہ تھا کہ جنت کا دروازہ کھولا ہے ہم اندر داخل ہو جائیں اور جب وہ تو ہے ہی بڑی دور تو دروازہ کھلنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ یہ سمجھو کہ رمضان کا مہینہ اس قدر رحمتوں برکتوں والا ہے کہ اس میں تم تھوڑا سا نیکی کا عمل کرو گے تو قیامت کے دن ثابت ہوگا کہ اس سے تمہارے لیے قیامت میں جنت کا دروازہ کھول گیا ہے اس بنیاد پر کیونکہ وہ رمضان اس دروازہ کھولنے کا سبب پرنے والا ہے تو رمضان میں ہی کہہ دیا گیا حالانکہ اب اس دروازے سے داخل ہوگا اب تو مطلب ہے کہ انسان کی نیکی کا ریٹ پڑا لگے گا اور یہ جنت پا دے گا ایسے ہی اسی روشری میں حضرت سری سکتی کے قول کی میں وظہر کرنا چاہتا ہوں کہ این ریاض الجنہ تو وہ ہے مسجد نموی شریف میں رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم ستن ناہر سلم کا گھر مبارک اور وہاں سے لے کر باقی ممبر نموی تک اور ایک حدیث شریف میں ریاض الجنہ کا ذکر ہے کعبے کے دروازے کے سامنے اور تیسری حدیث مساجد کو ریاض الجنہ کہا گیا اور چوتھی حدیث حلق الزکر ذکر کے حلقوں کو ریاض الجنہ کہا گیا اور حضرت سری سکتی نے اسی روشنی میں مافل ملاد کی جگہ کو بھی ریاض الجنہ کہہ دیا ان احادیث کی روشنی میں اور ہم یہ اہل سنت آدل جنت اس لیے ہے کہ ہمارا بچہ بچہ وہ کئی بار جنت کی کیاری میں بیٹھتا ہے اور یہ جس اس روح میں ریاض الجنہ اسے کہا گیا اور ریاض الجنہ کے جتنے مطالب ہیں اس کے لحاظ سے فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب ایمان اور عقیدہ صحیح ہو تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں جنت بھی دی ہے اور جنت جانے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے تو میں اس ملاد سیمینار میں اب امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کا قول ذکر کرتے ہوئے اپنے گفتگو سمیٹتا ہوں کہ ایک سبق ہے اور یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے کیونکہ دوسری طرف پرابوگنڈا ہے کہ یہ پیچھے تمہارے عقابر نے تو کیا ہی نہیں اور تم نے یہ شروع کر دیا یہ چند سال پہلے شارجہ میں بھک فیر لگا تھا کتاب ملا تو وہاں مجھے کتاب ملی حضرت غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی کتاب جو آپ نے فضائل ملاد کے بارے میں لکھی تھی اور اس کی مختلف پہلوں کو جاگر کیا تھا اب حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ کا کول انہوں نے اس طرح لکھا کیا لکھا ہے امام سیوتی نے کہتے ہیں مامن بیت او مسجد او محلہ قرعہ فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حفت الملائکت بے اہل ذالک المکان کہ جس گھر میں یا مسجد میں یا محلہ میں کیا ہو قرعہ فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر ہو یہ بار بار لفظہ تک قرعہ ملاد کیونکہ اس زمانے میں عرب عربی میں ہی یا جو ان کی زبان یہ تھی تو عربی میں میلاد پڑھتے تھے تو اس پر لفظ قرعہ بولا جاتا تھا کہ یہاں میلاد کی قرعہ ہو رہی ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرعہ ہو رہی ہے اور پھر سیکڑوں کتابیں ہیں کہ یہ فلان شخص نے میلاد لکھا یہ فلان نے لکھا یہ فلان نے لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا اپنے حسی لفظوں میں ذکر یہ سارے بہت سے اماموں کی اس طرح لکھے ہوئے وہ میلاد نامیں بھی مختلف سجدوں کے موجود ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جس نے کسی گھر میں یا مسجد میں یا محلہ میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا تو اس گھر محلہ یا مسجد کے لیے کیا احتمام ہوگا کہتے ہیں حفت الملائکہ تو بے اہل ذالک بے اہل ذالک المکان اس جگہ جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کے فرشتے سب کا آکے تواف کرتے ہیں حفت کا ترجمہ شیخ عبدالحق مدر سے زیلوی اشیاء علمات کے اندر وہ جو دوسری حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جب تدارس ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے چارے تمام ہوتے ہیں تو ان میں حفت الملائکہ حفت ہم الملائکہ فرشتے ان کا تواف کرتے ہیں تو یہ مکان سے مراد عربی زبان میں یہ نہیں ہوتا کہ ضرور اس کی دیواریں بنی ہوں اور چھت ڈالی ہی ہو مکان متلقا جگہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے موضے اور جگہ کہ جہاں بیٹھے ہیں مسجد میں ہیں آل میں ہیں کسی چھت کے نیچے ہیں کسی گراؤن میں ہیں کسی چوک میں ہیں ان کے لیے احتمام یہ ہوتا ہے کہ اللہ عرش سے فرشتے بھیٹھتا ہے کہ جاؤ تم ان بیٹے ہوںوں کی ارد گرد تم چکر لگاؤ اور اس کے ساتھ وَعَمَّهُمُ اللَّهُ بِالرَّحْمَةُ اور اللہ اس جگہ پہ رحمت عام فروا دیتا ہے انہیں رحمت کی برسات ہوتی ہے اور اس مقام کے لحاظ سے جو خصوصی طور پر باعث بنتا ہے سارے لوگوں کے آنے کے لحاظ سے کہ میزبان بنا تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے اس کے لیے خصوصی طور پر یہ احتمام کیا گیا رَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَحْتَ وَالْوَبَا وَالْحَرْقِ وَالْآفَات وَالْبْلِيَّات وَالْنَقْبَات کہ اس جگہ سے جس کا وہ مکان ہے یا جو احتمام کرنے والا ہے ربِ ذُلْجَلَال اس سے قَحْت کو دور کر دیتا ہے وہ بھوکھا نہیں مرتا وبا کو دور کر دیتا ہے حَرَقْ وَالْآفَات آگ نہیں لگے گی اس مکان کو اللہ کے فضل سے آفات و بلیات سے دور ہوگا یعنی اگر وہ محض ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کر رہا ہے تو اس کو اتنا بڑا فائدہ ہوگا بشرتے کے ایمان بھی ہو اور آگے ریاکاری بھی نہ ہو تو پھر محلے تک فائدہ جا رہا ہے لیکن اگر محلے دار کیوں ایسا ہو جو گزرتے ہو جلوس کو اینٹے مارنے والا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو پھر عذاب ہو سکتا ہے ثواب نہیں ہو سکتا ثواب کے لیے ہے کہ ایمان ہو اور ایمان کے بعد یہ کام کرنے کا جتنا پراسس ہے ہفتہ تیاری کی مہینہ تیاری کی تیاری کے دوران محل کے وقت دل میں ریاکاری نہ ہو تو اس پر کتنے بڑے انعام کا ذکر ہے میزبانوں کے لیے مہمانوں کے لیے میری دعا ہے خالق کائنات اللہ جلال ہوں ہماری اس حاضر کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے والد مہدرم کے لیے آپ دعا کریں رب زلجلال انہیں شفاء کاملہ آجلہ تا فرمائے اور آپ کا سایہ تعدیر ہم پہ سلامت فرمائے اللہ تعالیٰ نباز قوم الحاج عبودعود محمد صادق قادری وزوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرکد پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے رب زلجلال ہندوستان کے مسلمانوں کو بابری مسجد کے معاملہ میں فتح اتا فرمائے اللہ کشمیریوں کو آزادی اتا فرمائے اور کشمیر کے قاض کو نقصان پہنچانے والوں کو ڈیزنوں کو رب زلجلال نامرادی اتا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين